نمسکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے میں ہڈات کا اب بزرگ اور وکلانگ ناگلی کو کو ویکسین کے لیے زیادہ بھٹکنا نہیں پڑے گا اور نہ ہی زیادہ دور جانا ہوگا کیندر نے سار سے زیادہ اور دیویانگو کے لیے نیئر ٹو ہوم کوویڈ ویکسین سینٹر کے لیے دشان نردیش جار کیے ہیں اس کے تحت پنچائد بھون، ریزیڈنٹ ویلفیر اسسوسیشن، کمیونٹی سینٹر، پولک بوت، کول کہیں بھی ویکسین سینٹر بنایا جا سکتے ہیں ان کے علاوہ 67 سے کم عمر کے شاریریک یا مانسک روپ سے دیویانگ لوگوں کو بھی یہ لاب ملے گا کیندر سرکار کی کوویڈ 19 ویکسین ٹاسک گروپ نے راجیوں اور کیندر شہست پردیش سرکاروں کو گھر کے پاس کوویڈ ٹکا کرند کیندر ستھاپت کرنے کی صلحاتی تھی منتوالے نے اس سممندھ میں تقنیقی وشیشگی سمیتی کی سفارشوں کو سویکار کیا ہے ان سینٹرز پر 60 سے زیادہ عمر کا کوئی بھی بزرگ ویکسین کی کوئی بھی ڈوز لے سکتا ہے مطلب کہ اگر کسی بزرگ نے پہلی ڈوز لے لی ہے تو انہیں دوسری ڈوز دی جائے گی اگر کوئی بھی ڈوز نہیں لی ہے تو انہیں پہلی ڈوز دی جائے گی کیندر سواسمندھ والے نے سبھی راجیوں اور کیندر شہست پردیشوں کو ویکسینیشن پر نئی گائیڈلائن بھیجی ہیں کسی محلے یا گاؤں میں ویکسینیشن سینٹر بنانے کے پہلے وہاں کے ستھانے نباسیوں کو مل کر وسترک پلان تیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکہ لگایا جا سکے کیونکہ بزرگوں اور دیویانگوں کے لیے ویکسینیشن سینٹر بنائے جائیں گے اس لیے وہاں ان کے آنے جانے کے لیے ویلچیئر سے لے کر انجھ ضروری سویدھاؤں کا انتظام کرنا ہوگا سی وی سی ماندندوں کو پورا کرنے کے بعد ایسی سبھی سائٹوں کو کووین پورٹل پر نئیر ٹو ہوم کوویڈ ویکسین سینٹر کے روپ میں رجسٹر کیا جائے گا ڈسٹرکٹیو ٹاسک فورس یا اربن ٹاسک فورس اس تھانیے این ایچ سی وی سی میں ٹیکہ کرنگ کی یوشنا اور کارانوین کے لیے ذمہ دار ہوگا اس خبر میں فلحارتہ ہی تمام اپڈیٹس کے لیے بنے رہیے وان انڈیا کے ساتھ